اسلام علیکم ملین ایرو میں آپ کو آج ایک بزنس بتانے والا ہوں جس کی پانچ لاکھ انویسمنٹ ہے اور ہر مہینے یہ آپ کو ایک کروڑ بنا کے دے گا اور یہ ایک کروڑ پہلے سمجھ لیں کہ بیس لاکھ کمائیں گے پہلے مہینے پھر جی ساٹھ پھر آخری تیسرے مہینے کروڑ اس کے اوپر جاتا ہی رہے گا ایک ادنا سا پرڈکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو یہ اتنا پیسہ کما کے دے گا جو حکیر پانچ روپے کا پرڈکٹ جس کو آپ نوملی نظر انداز کر جاتے ہیں اور یہ ترکیب میں اپنے ذہن سے نہیں نکال کے بتا رہا میں آپ کو مشہ کہتا ہوں ان سے سیکھو جو پہلے کر چکے ہیں ان کی کوپی کیا کرو تو یہ یونی لیور کی سٹریٹیجی ہے لیز کی پیپسی کی گلیکسو سمیت کلائن کی جانسن جانسین سب کی سٹریٹیجی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اب سٹریٹیجی ہے کیا کوکو مو آپ نے کھایا ہوگا پانچ روپے کا پکٹ ہے تین تھوٹے تھوٹے دانے ہوتے بسکونی والے بناتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کی کمپنی ہے اس کا یہ اببہ ہے اس ڈبے میں یہ بھی پاکستان میں بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے کھایا ہوئے نا سیل پیک میں آتا ہے نائٹریجن فیلڈ ہے اکسیجن نہیں ہے تو چیز خراب نہیں ہوتی جو اس کے اندر کوکوم ہوئے نا وہ اتنا بڑا ہے ابھی نکال کے دکھاؤں گا آپ کو بڑا ہے ممانو کے آگے رکھا جا سکتا ہے ایک دانہ بھی اس کے اندر ٹوٹا نہیں ہوتا اور سمجھ لیں گے پریمیم ورژن ہے امیجن یہ ہے ہنڈرڈ روپی کا آئیٹم جو آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں اور اب مالک کیسے بنیں گے آپ کو فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ یونی لیور اپنی سرف یا سنشائن یا باؤنس یا بونس کوئی بھی بناتا ہے سابون تو یار اکثر بار ان کی فیکٹرییاں خود کی نہیں ہوتی لوکل کوئی منفیکچرڈ رو انتے ہیں اس کو بہت ہے یہ سٹینڈرڈ یہ ہے پیکجنگ میں چیز بنانی ہے کر دے لو یہاں پہ اسلامباد میں بریٹش بسکٹس والے بناتے ہیں بریٹش بسکٹس والے ہمارے میپور کی ہیں ان کی فیکٹرییاں لو والے ان سے بنا رہے ہیں یار کوکا کولا کی یہاں پہ کوئی خود کی فیکٹری نہیں ہے باٹلنگ والی گجرات ڈرنکس یا گجرات باٹلنگ کمپنی کا نام ہے وہ ان کی پیکجنگ کرتے ہیں ان کو ٹھیکہ دیا ہوئے بھائی اتنی مقدار میں اس فورمیلے میں اس بوتل میں اتنی کونٹیٹی میں آپ نے کرنی ہے باقی سارا کمال ہوتا ہے ڈسٹیبیوشنشپ کا تو پانچ لاکھ آپ نے کیسے انویسٹ کرنی ہے یہ کمپنی ہے اس کا نام ہے ایف ایم فوڈز کراچی بیسٹ ہے ان کو آپ نے ٹھیکہ دینے کے جناب آپ نہ میرے لیے یہ پرادکٹ بنائیں گے فورمولا ان کے پاس ہے کچنز فیکٹریز منفیکٹرنگ ایکسپیرینس سارا ان کے پاس ہے یہ جی چوکلٹ کلر کی بوتل ہو یہاں پہ آپ لکھ دیں فرمولا جو بھی آپ نے نام اس کا رکھنا ہے ٹھیک ہے پریمیم چوکو بسکٹ بٹن کوکو بٹن وہ آپ کو اس پانچ لاکھ روپے کے اندر اب میں ایک فرضی بتا رہا ہوں کچھ بھی پیک کروا سکتے ہو پانی کی بوتل پیک کروا سکتے ہو فیزی کولا پیک کروا سکتے ہو بہت سارے منفیکٹرز ہیں میں ان کی ایک مثال دے رہا ہوں تو میں نے ان کو کہتا ہوں جو ابھی میں نے کیا نام لیا تھا بڑے مزے کہا تھا چوکو بٹنز زبردستنا چوکو بٹنز اور یہ دیکھیں بسم اللہ یہ کھولا یہ دانہ کھر کھر بھی نہیں کرتا اگر میں نے بھرکیٹ کری بھائیے گا بسکٹ دیکھیں باڑی ہے ہیویر ہے اور ان میں سے ایک بھی ٹوٹا نہیں ہے صفیسٹیکیٹر چیز ہے چوکلٹ بھی بڑا پریمیوم ہے الحمدللہ یہ آپ بناتے ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں پانچ لاکے جتنے بھی بنتے آپ لیتے ہیں لاہور ایکسپو سینٹر آ جاتے ہیں میں چائیکون کروا رہا ہوں چائیکون پہ آپ ایک چھوٹا سا چھے با چھے کا سٹال لیتے ہیں وہاں پہ ڈیر لگا دیتے ہیں آگے پینفلیکس رکھتے ہیں اس پینفلیکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ ایک سو جو سٹیز ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایجنسی دے رہا ہوں ڈسٹریبیوشن شپ دے رہا ہوں ٹھیک ہے لیس کی ایجنسی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی کوک کی ایجنسی ہوتی ہے پیپسی کی ایجنسی ہوتی ہے یولی لیور کی یا ڈالٹا کی فلان کی ایجنسی ہوتی ہے چیم کے پانچ لاکھ پاپیلیشن ہے پانچ لاکھ پاپیلیشن ہے آپ دو فرمولے ازما سکتے ہیں اس پہ ہر ہزار بندے میں سے ایک گنتی آپ لیتے ہو تو کہتے ہیں بھائی اتنے یونٹس آپ نے ہم سے لینے یا اتنے لاکھ روپے کی آپ نے چیز لینی ہے لیکن جیلم ہم تین لاکھ کا کر دیتے ہیں ہر مہینے پورا جیلم اگر آپ نے میر سے لینے ہے تو تین لاکھ کا آپ کو منموم آرڈر کونٹیٹی آپ نے لینی ہے لاہور گیارہ ملین کی پاپیلیشن ہے آپ یار ہر داس ہزار میں سے کھاتا میں لے لیتا ہوں تو آپ وہاں پہ کہو کہ صرف گیارہ لاکھ روپے کی آپ نے ہم سے منموم آرڈر کونٹیٹی لینی ہے ہر مہینے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ آپ نے صرف ابھی پانچ لاکھ روپے اس کے اندر انویسٹ کی ہیں اور بھی سٹال کے پیسے وہاں پہ انکوائریز آ رہی ہیں پچاس ہزار بندہ ہوگا وہاں پہ پچاس ہزار بندہ ہوگا جو بزنس اوپرٹونٹی ڈونڈ رہا ہے آپ نے یہ سو شیڈ لکھے ہوئے دس آ جاتے ہیں لاہور سے آپ ان کے ڈیٹرز لے لیتے ہیں دو طریقے ہیں یا تو ادھر سی چیک پکرو ٹھیک ہے پانچ دس لاکھا چیک پکرو ایک لاکھ روپے آپ کی فیس ہے جو آپ نے مجھ سے جنسی ہری دی اور نو لاکھا جو ہے یا چار لاکھا میں آپ کو مال بیجوں گا آپ ایڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں اور سائن کرو اللہ اللہ حیر صلی اللہ یا دس بندے گئے آپ ڈیٹرز لے لیتے ہو پھر آپ پڑکتے ہو کہ بھئی آپ ہیں کون آج جی میں ہیں نا میری لیز کی جنسی اور فلانا علاقہ میرا ہے شادرے سے لے کر فلانا تک اور میرے پاس نا تین شازوریں ہیں تین سزوکیاں فلانی پھر جو وہ کہتا جی میں ہوں وہ جی میں کیا نا ہم ان کا وہ ان سنز لاہور میں ہیں یار شریف ان سنز نہیں کومنٹس میں بتا دیجئے گا وہ ہیں یا جی کراچی میں سے میں جی وہ امتیاز والاں کا ہوں فلانا سارے آپ بائی دوئے پہنچئے گا تو یہ آپ سے نا لے لیتے ہیں اب وہ مجھے نا ان سنز جو نا کھا جائے گی چیز ان کے ہر بہت ساری سپر مارکٹس ہیں لاہور میں تو آپ ان دس میں سے پڑکتے ہیں جو سب سے آپ کو کابل بندہ دیکھتے ہیں اس کو جنسیہ بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا ہے کہ سو سٹیز میں چلو پچاس میں سے آپ نے بیچ دی پچاس سٹیز کا منموم اوڈر کونٹیٹی آپ نے کر دی چار چار لاکھ روپے ہر مہینے کچھ تو اس سے زیادہ لیں گی and this is that product جو آپ اپنے یار خاص ہاس میں مارکو کھلا سکتے ہیں adults can eat it کوئی اس میں بچگانا چیز نہیں ہے it's very very sophisticated packing بھی آپ نے اس کی دیکھ لی and it is odysheelable export quality بھی چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک FM foods ہلی ہوئی ہے to make white label products وہ بنا دیں گے آپ کا جو بھی نام اس پہ لگوائیں گے آپ کی احمد تو آپ یا کرتے ہو immediately یار آپ نے پہلے مہینے پہلے ادھر بیٹھتے ہی بیٹھے یار ایک دو کروڑ کا چیک لے لیا ٹھیک ہے ان سے پیسے advance لے لیے جب بھی order آیا اچھا جی لاہور فنان جگہ پر delivery کر دی جیگا آپ نے FM foods کو تلی لگانی ہے پیسے تو آپ نے لے لیے جناب بلٹی وہاں پہ کروا دیں ہمارے packaging کے اندر وہاں پہ کروا دیں وہاں پہ کروا دیں ایکسٹرہ دنیا جہان کے جو سب سے اکل والا tactic ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ product کے مالک بنیں جو manufacturing ہے کسی اور کی جو best کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری چھوڑیں جو distribution ہے اس کے حوالے کریں جو best distribution کرتا ہے سال کے بعد سو partners آپ کے پاس ہوں گے پچاس تو وہاں پہ آئیں گے پچاس بعد میں دوڑے باگے آئیں گے سر جی ہمیں بھی distribution دینا ہمارے سائی وال میں نہیں ہے ہمارے پاس جی سرگودہ میں نہیں ہے ہمارے پاس ہیدھر آباد میں وہاں پہ نہیں ہے تو ہمیں distribution دیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سو partners ہوں گے سو partners on an average بڑے حال میں بھی پانچ لاکھ پر مہینہ آپ سے یہ چیز لے رہے ہوں گے پانچ کروڑ کا آپ کا ٹرنر اور آپ مارجن اپنا خود میں دیکھ لیں کروڑ پہ آ مہینے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا that's how بڑی کمپنی بنتے ہیں اور آپ کا کیا ہوگا آپ اس اس پرڈکٹ کے مالک ہوں گے and you've literally had to do no shipping no nothing اگلے سال پھر آ جائی گا کسی اور event پہ آ جائی گا مہا پہ کر دیجئے maybe you'll grow yourself even more یا انٹرنیشنل ہی چلے جائی گا that's the business I wanted to explain to you دنیا جہان ان کے جو بڑے بزنسز ہیں وہ distribution ان کے کابو میں ہے ہمارے تغرے سے تغرہ پرڈل ہو جاتا ہے distribution ہمارے پاس نہیں ہے اب distribution والی game کھیلتے ہیں مارو گولی یہ فضول کے رٹے پہ یہ رٹہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا یہ باہر جانے کے لیے آپ کروڑ کروڑ دو 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 دے دیتے ہو and you still have to struggle and you have to do unskilled jobs پاکستان کو ازما کے دیکھو یہاں کے بہت تغرے made in pakistan پرڈکٹس ہیں چائکون پر میں ڈسپلی کر رہا ہوں گا اپنے ٹک ٹاکس and reels and shorts and سب میں سے گزارتا ہوں together we can rise ہمارے پاس بہت تغری تغری بونس سے چنگی چیز ہے فیری سے چنگی چیز ہے کیا کہتے ہیں ویم میکس ایریل سرف سے بہت تمہارے پاس تغری تغری چیز ہیں بس آپ ان کو محکا دو and that's how we're going to rise تلوارے دیں نہیں میں نے آپ کو and اس دور کی تلوار پیسہ ہے because boycott بہت ہو گیا boycott کتنی دیر کریں گے pringles سے کچھ چیز کم نہیں ہے جو مرضی سے پیک رہا ہوں یہ میں نے ان کا ایک آئٹم اٹھایا ہے ان کے پاس میں بتاؤں انہوں نے ہمیں تو دو تین درجند ہمیں دیئے دیکھنے کے لیے and every چیز ایک سے بار کر ایک تھی ٹھیک ہے ان کی پوری کیٹالاگ سے اٹھاؤ میرے ایف ایم فوڈ والے سگے نہیں لگتے لیکن میری ایک عادت ہے بڑی سی کہ جب میں کوئی چنگی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی تعریف کرنے ہو میری مجبوری ہو جاتی ہے so میں ہوں ازار چائے والا i hope i've educated you i hope میں نے آپ کو سکھا دیئے کہ کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے and one of you ایک آپ میں سے ضرور اٹھے گا جو یہ ترقیب عزمائے گا and چھا جائے گا ok also میں نے آپ کو یاد بھی کروانا ہے also جب میں کہہ رہا ہوں چائے کون چائے کون کیا ہے میری اور میری ٹیم کی ایک کاوش ہے کہ پاکستان کو ہم پہلے تو سارے باتیں کرتے ہیں میں نے ویڈیوز میں بہت آپ کو سکھایا کاروبار کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو ایکشل انویسمنٹ اور کاروبار کرنے کی اپرٹیونٹیز دے رہا ہوں آپ لاہور ایکسپو سنٹر آئیں گے چھبیس ستائیس اٹھائیس سکھو گے اپنے باہر والے ملکوں میں بیچ سکھو گے ایکسپورٹ کار سکھو گے ان سے وائٹ لیبل بنواہ سکھو گے وغیرہ وغیرہ کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ میری مشن ہے انشاءاللہ موسیقی